پاکستان کیا آنا آپ کے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے کچھ کہنا ہے کہ یہ سہارت کرنا ہوں اور آج میں دست بست آپ نے جناب وزیراعادم پاکستان جناب مہترم عمران خان صاحب اور دیگر ہمارے جو ریلیونٹ دپارٹمنٹس ہیں ان سے میرا ریویسٹ کرنے کا دل کر رہا تھا سو آپ دوستوں کے ساتھ اس کی ریویسٹ کرتا چلوں گا جناب سوال ایک چھوٹا سا ہے کہ ہمارے وزیراعادم صاحب مہترم اچھی بات ہے وہ کہتا ہے میرا بڑا اچھا تجربہ ہے مانگنے کے حوالے سے اور فانڈریزن کے حوالے سے کرنی چاہیے مانگنا بھی چاہیے اور اس سے پہلے فانڈریزن کی ایک مہم کے دوران جناب جیسے مطارق جمیل صاحب والا ایشو کی سامنے آیا ہمارے اور اسی کے حوالے سے تریفرس میں میں بات کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ سر ہر دفع یہ عوام یہ کمزور طبقے انہوں نے ہی قربانیاں دینی ہے کیوں سر کیوں سہلاو آجائے زلدلے آجائے کوئی اور مصیبت آجائے ملکو قوم کے اوپر تو یعنی کہ یہ لوگ ہی دسترپادو بنیں گے لیکنہ بنیں گے کیونکہ قریب کا دل تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جناب اپوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارا نیب ہمارے عدلیہ ہمارے جو کیسز وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو اس موقع پہ جناب وہ جو نواز شریف صاحب کی امپائرز ہیں اے صاحب ڈالر 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 صاحب کی جو معاملات ہیں جو جناب سرے بحل ہیں جناب آسف زرداری صاحب کے معاملات ہیں بلاور صاحب کے معاملات ہیں پرشید شاہ صاحب کے معاملات ہیں مراد علی شاہ صاحب کے معاملات ہیں جانگیترین صاحب کے معاملات ہیں علیم خان صاحب کے معاملات ہیں اور دیگر جو احباب ہیں پرویز غٹک صاحب جو ہیں ان کے بھی معاملات ہیں اور کافی سارے لوگوں کے نام کف سارے لوگ کی کیسز لیب میں اربوں روپے کی کرپٹیاں جن کے حوالے سے ہم سنتے تھے کہ جناب یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں اور ان کے قریب ہم پہنچ کریں چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس سلسلیہ آنے والی ہیں تو جناب یہ جو کرائیزز کا سلسلہ چل رہا ہے یہ جو ایشوز چل رہے ہیں تو آج سے ان لوگوں سے بڑک ہم کیوں نہیں لی جا رہے ہیں بجائی یہ کہ عوام سے بیچارہ بیچاری عوام کہاں سے دیں اوورسیز پاکستانیوں کو آف اڈریس کرتے ہیں وہ کہاں سے دیں آپ کو اوورسیز پاکستانی بیچارے اس کے باوجود وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ یورپ بند ہے پوری دنیا بند ہے یورپ بند ہے امریکہ بند ہے رشیہ بند ہے ملڈیس بند ہے ربعیسوں میں جانجا ہمارے کتنے کاربون ہیں آج تو ان کو ضرورت ہے ہماری آج ہم ان کو جاند ہے کہ جناب آپ نے ہر مشکل موقع میں ہماری مدد کی ہے آج ہم آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ ہم کرنے گے ہم پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمیں دیں اور بھائی کہاں کر دیں تین تین مہینے سے دو دو مہینے سے چار جار مہینے سے وہ بیچارے گھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کام ان کے پاس ہے نہیں جن دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے تو پورے حال ہیں ہمیں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کمپنیز ہمیں نکالنے کے پھلی ہیں کسی کے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تو اس صورتحال میں پھر ہم سے ہی ڈیمانٹ کی جا رہی ہے کیوں تو بھائی ان سے کیوں نہیں پیسے لیتے ہیں اگر آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹس ہو چکی ہے اگر آپ سنائیں کچھ سنا چکے ہیں اگر آپ یہ سمجھے ہیں کہ آپ نے سارے کام کر لیے تو آپ گومنٹ کو حکم دیں آپ ادریہ حکم دیں اب باقی ادارے حکم دیں کہ ان کی جو پرپلٹیز ہیں ان کو سیل آؤٹ کریں آپ اپنی طرف سے بھی نکالیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر جو ایلیکیشن ہیں آپ ان کا بھی جواب دیں ان کے اگینسٹ جو فائنز وغیرہ بنتے ہیں بولائیں جن لوگوں نے اربو روپے کھربو روپے کے کردے ماف کروائے ہیں آج تک ان کی پرپلٹیز کو سیل کریں بھلے وہ کسی پلٹیکل پارٹی سے اس بندے کا تعلق ہو کسی بھی بیوروکریٹ دپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو اسے آپ پیسے لیں کیوں نہیں لے رہے آج اس کا سارا کردہ لے کے اپنے خزانے میں ڈالیں اور ملک کو رن کریں کرونا کے خلاف اچان کریں پھر ہم کردے پھر اپنے دوستوں سے جو ہے وہ ہیلپ ہیلپ عوام پھر بھی دینے کو تیار ہے دے بھی رہی ہے اپنی کپیسٹی سے زیادہ دے رہی ہے لیکن یہ کیا کہ ہر دفعہ کوئی بیچارے تختہ مشک بنیں گے کیوں تو بھائی آپ کریں نا اب آرڈر دیں ان کو کہیں کہ جتنا کوش ہے بھائی دیں بعد میں انویسٹیگیشن بعد میں کر لیں پھر اگر اس میں کوئی بندہ بری ہو جاتا ہے یا سمجھاتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ کس غلط طریقے سے سامنے لایا گیا ہے یا یہ گلٹی نہیں تھا تو اس کو ریٹن کر دیجئے گا لیکن ایک دفعہ ملک کو قوم کا صلحہ تو چھلے گا جن لوگوں نے پاکستان کے ایسٹ ستر سال سے اتھائے ہیں ان کے اگر ایسٹ دو سال جار سال دس سال پاکستان کے استعمال میں آ جائیں گے تو کون سی قیامت آئے جائے گی تو سب میری دس پر صاحب سے ریپریسٹ ہے کہ ایک تو آپ اس سسٹم کو جو ہے وہ تھوڑا سابگریٹ کریں اور اب ان کو کہیں اداروں کو حکم کریں کہ ری نائٹ کام کر کے ان کو منت کی انجام تک پہنچائیں اور ویدن بی اور ویدن منت اس کا ریلیٹ نکالیں اور ساری دولار جو ہے اس کو واپس لائیں تاکہ پاکستان اس کرائز سے نکل کے اپنے ٹریک پہ آ سکے اگر آپ بھی میرے ساتھ متفقے ہیں کیسا ہونا چاہیے نو آر نیور کی پوزشن پہ ہم کھڑے ہیں ابھی یا پھر کبھی نہیں اور ابگر ابھی تو پھر بورن شروع کریں اجازت ہے پاکستان ملنہ بات